ہم نے اس سے پہلے جو ہماری تمام گفتکو ہو رہی ہے وہ ہماری ایسٹی جیس کے اوپر ہو رہی ہے اور جیسے ہی ہم ایسٹی جیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا پانچ جو ہمارا کنسرن ہے وہ چائیڈ سروائیول ہے اب چائیڈ سروائیول کی جب بات کرتے ہیں سسٹینیول ڈیولمنٹ کے اندر تمام کام جو ہے تمام ٹارگٹس جو ہیں وہ بنائے گئے کہ ہمارے بچوں کی اور بچوں کی والدہ کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ منیمم کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے اسی کے لیے اس ڈیتھ ریٹ کو منیمم کرنے کے لیے ہم نے ویکسینیٹ شروع کی ہم نے مذر کو ویکسینیٹ کیا اس کے بعد بچہ جب دنیا میں آیا تو اس کو ہم نے ویکسینیٹ کیا اور وہ تمام ممکنہ ڈیزیزز جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو ہو سکتی ہیں ہم نے اس ڈیزیززز کو دور کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ویکسینیٹ کیا آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ارلی یئرز کے اندر اگر ہم اس کے ڈیولمنٹ پراسس کو لے کے چلیں گے ہمارا بچہ جو ہے وہ کل کی فیملی ہے ہمارا آج کے بچہ جو ہے وہ کل کی کمیونٹی ہے اور ہم نے جو ٹارگٹس دیئے ہیں اور ہم جس ٹارگٹس کو اچھیو کرنا ہے تو اس اچھیومنٹ کے اندر جو ہمارے اس وقت کی فیملی یا سوسائٹی ہوگی وہ آج کا بچہ ہوگی اب اس کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں آج کی فیملیز اور آج کی کمیونٹیز ہیں ان کو انشور کیا جائے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ان کی کیر کی جائے اور اس کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ ان کی اسیس ہونی چاہیے نمبر ایک ہیلتھ ہے تک کہ جہاں پہ ماں کی ہیلتھ کی ضرورت ہے بچے کی ہیلتھ کی ضرورت ہے اور ارلی چائیڈ اور ایڈوکیشن کے اندر جو ارلی ایج کا بچہ ہے اس کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے اور جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کے اندر صرف ویکسینیشن شامل نہیں ہے بلکہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اس کو نیوٹریشن اور بیلنس ڈائیٹ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر اس کے پاس بیلنس ڈائیٹ نہیں ہوگی اگر اس کی نیوٹریشن اپروپییٹ نہیں ہوگی تو اس کی ہیلتھ اپروپییٹ نہیں ہوگی پھر سینیٹیشن وارٹر اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ آنے والے بچوں کے لیے پانی بچاؤ جب ہم وارٹر سیو وارٹر کی بات کرتے ہیں اور ہمارے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کی جب بات ہوتی ہے ایس ڈی جی کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک ایس ڈی جی جو ہے ہمارے پاس وارٹر کے اوپر بھی ہے اور وہ ہے کہ ہم نے وارٹر بچانے ہیں اب وارٹر کسی کے لیے بچانے ہیں وہ آنے والے سوسائیٹی کے لیے بچانے ہیں آنے والی جو سوسائیٹی ہے وہ کون ہے آج کا جو بچہ ہے آج کا بچہ کل کی جب سوسائیٹی بچے بنے گا تو اس سوسائیٹی کو اس کمیونٹی کو جو پانی کی ضرورت ہوگی وہ ہم نے آج اس کے اوپر کام کرنا ہے اب اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو ارلی چائیڈ اوڈ ہے ارلی چائیڈ ایجوکیشن یا ارلی چائیڈ اوڈ جو ہے وہ بنیاد ہے بسیکلی ایسٹی جیز کی جتنے بھی ڈیویلپنگ کرنٹیز ہیں مین وائی مور اٹنشن تو گیون دا کنسن ایباؤٹ ہاو تو امپروو دا کوالیٹی آف ارلی چائیڈ اوڈ ایجوکیشن پہلے ہم نے بات کی تھی یونیورسل پریمی ایجوکیشن کی اس وقت ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہمارا ہر بچہ سکول پہ پہنچنا چاہیے ہم نے وہ کر لیا اب ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہمارا جو ارلی چائیڈ اوڈ ایجوکیشن ہے ہماری جو ایسی ای ہے ہمارا ارلی چائیڈ اوڈ کا جو بچہ ہے اس کو ہم نے کوالیٹی ایجوکیشن دینی ہے جب ہم کوالیٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کلاس روم پریکٹسز بھی شامل ہے اس کے اندر کریکلم بھی شامل ہے اس کے اندر پیٹا گوجی بھی شامل ہے اور اس کے اندر ٹیچر کے ایجوکیشن بھی شامل ہے اب دیکھیں پہلا کامہ میں کیا کرنا ہوگا کہ جس ٹیچر نے اس بچے کو پڑھانا ہے ہم نے اس کی اپروپیٹرنیں کرنی ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ جی ای سی ای کے بچے کو پڑھانے کی جو تیکنیکس ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرینٹ ہیں ادر دن دن یونیورسٹی آردہ کالیج سٹورنٹ پھر ہم نے جو اس کا نساب بنانا ہے اس نساب کے اندر ہم نے وہ تمام نیڈز رکھنی ہے اس کی بیس بنانی ہے جو ہمیں فیوچر میں چاہیے ہمیں فیوچر میں بچے کا بیہیور کیسا چاہیے وہ آج ہم نے بنانا ہے ہمیں فیوچر میں بچے کے اندر سکلز کونسی چاہیے وہ آج ہم نے بنانی ہے بچے کی کوگنیشن ایبیلیٹیز کیسی ہونی چاہیے اس کا فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کے کریکلم کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے اسے ڈیویلپ کرنی ہے اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ای سی ای بنیادی طور پر بیس ہے اور جب تک ہماری بیس ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کے اوپر جو عمارت بنائیں گے وہ ہماری عبارت اپروپیٹ نہیں ہو سکے گی تو لہٰذا اگر ہم اس کو گوھر کریں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں سسٹینیبلڈ ڈیویلمنٹ گول کے لیے بچوں کی کلاس روم پریکٹسز کریکلم پیٹاگوجی اور اس کے تیچرز کے ٹریننگ کی سخت ضرورت ہے جب تک یہ ٹریننگ نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارے ایس ٹی جیز جو ہیں وہ اپنے ٹارگرز کو اچھیو نہیں کر سکے